حکومت پاکستان کے جانب سے آزاد کشمیر کے مایاناز پولیس آفیسر کو تمغہ امتیاز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ پولیس آفیسر اس سے قبل قائدی آزم میڈل اور تین صدارتی میڈلز میڈ دو سو گیارہ ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں یہ پولیس آفیسر راجہ عرفان سلیم آخر ہیں کون؟ ان کے کیریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں عرفان سلیم کا دعلق آزاد کشمیر کے زلہ بھمبر کے علاقے پنجیڑی سے ہے لیکن ان کا بچپن رحیم یار خان میں گزرا جہاں ان کے والد اپنی سرویس کے دوران تائنات تھے عرفان سلیم کام عمری میں ہی اپنے والد کے سائے شفقت سے محرم ہو گئے وہ محض آٹھ سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا عرفان سلیم نے اسلامیہ یونیورسٹری بہاولپورسی کریوجوشن کی اور انیس سو نوے میں آزاد کشمیر پولیس میں بطور سب انسپیکٹر بھرتی ہو کر اپنی سرویس کا آغاز دیا اس کے بعد ان کی محنت اور لگن سے غیر معمولی کامیابیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کے باعث آج وہ آزاد کشمیر بھر کا فخر سمجھا جاتے ہیں انیس سو اکانوے میں میرپور کے نواحی علاقے اسلامگرد میں تارکہ ڈاکو گینگ اور پولیس کے ماں بین ایک انکاؤنٹر ہوا یہ انکاؤنٹر چودہ گھنٹے تک جائے رہا جس میں غیر معمولی کارکردی کا مظاہرہ کرنے پر ارفان سلیم کو سب انسپیکٹر ترقیاب کر دیا گیا جولائے انیس سو ترانوے میں میرپور شہر میں تقریب تھی کہ سنگین وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈاکوں کے گروہ کو گرفتار کرنے اور لوٹا ہوا مال برامت کرنے پر ارفان سلیم نے محکمانہ کارکردی ایوارڈ حاصل کیا ارفان سلیم نے اکتوبر انیس سو ترانوے میں خطرناک مجرمان اشتہاری کے خلاف کامیاب آپریشن کے دوران غیر معمولی کارکردی کا مظاہرہ دیا جس پر صدر ریاست کی جانب سے انہیں صدارتی پولیس میڈل سے نواز آ گیا جنوری انیس سو پچانوے میں مزفراباد میں انتہائی خطرناک ڈاکوں کے گروہ کو گرفتار کرنے پر ایوارڈ حاصل کیا اگست انیس سو اٹھانوے میں بہترین کارکردی کی بنیاد پر انہیں سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقیاب کر دیا گیا راجہ ارفان سلیم نے سن دو ہزار میں آزاد کشمیر پولیس کے وفت کی قیادت کرتے ہوئے برطانیہ میں تربیتی کورس کیا اس کے بعد اپریل دو ہزار تین میں میرپور کے نواحی علاقے جاتلہ میں نامعلوم منزمان نے تصور نام شخص کو قتل کر کے سر تنسیب جدا کر دیا اس اندے قتل کا سراغ لگاتے ہوئے راجہ ارفان سلیم نے ملزمان کو گرفتار کر لیا اسی طرح اکتوبر دو ہزار پانچ میں میرپور سے کم سن طالب علم احسن لطیف کو اگوا کرنے اور تاوان مصول کرنے کے مقدمے میں اگوا قاروں کے گروہ کو گرفتار کرتے راجہ ارفان سلیم نے قائد عظم پولیس میڈل اپنے نام کیا فروری دو ہزار ساتھ میں ڈڈیال کے نواحی علاقے میں قتل، ڈکیتی، اگوا اور منشیات کی سمگلنگ میں ملوث خطرناک ملزمان اشتہاری کے خلاف آزاد کشمیر پولیس کی تاریخ کا سب سے بڑا اور کامیاب آپریشن کیا گیا جس میں ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برامت کیا گیا اس کامیاب آپریشن کے بعد حکومت آزاد کشمیر نے راجہ ارفان سلیم کو صدارتی پولیس میڈل اور نقد انعام سے نوازا اسی طرح فروری دو ہزار ساتھ میں معروف خاروباری شخصیت سابر مغل کو میرپور سے آگوا کیا گیا اور برطانیہ میں مغوی کے بھائی سے دو لاکھ تئیس ہزار پاؤنٹ وصول کیے گئے اس مقدمے کی تفتیش کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے راجہ ارفان سلیم کو برطانیہ بھیجا کیس کی تفتیش کے بعد نامعلوم ملزمان کا تاقب کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا راجہ ارفان سلیم نے مارچ دو ہزار ساتھ میں مغلہ کی حدود میں قتل اور ٹکیتی کی وارداتوں میں ملوث انتہائی خطرناک داکوں کا پندرہ رکنی گروہ گرفتار کیا اور لوٹا وہ مال ناجائز اسلحے سمیت برامت کر لیا پولیس کی اس بڑی کامیابی پر ایک مرتبہ پھر راجہ ارفان سلیم کو صدارتی میڈل دیا جانے کی سفارش کی گئی سن دوہزار ساتھ لے کر دوہزار تس تک ٹکیتی اور قتل کی متعدد وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے چالان پیش گئے گئے سن دوہزار گیارہ میں راجہ ارفان سلیم کو اس پی کے عہدے پر ترختی دی گئی اکتوبر دوہزار گیارہ میں کاخرہ ٹاؤن میرپور میں ٹکیتی کے دوران عبدالحمید سرگرس میں چار افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا دوران تفتیش راجہ ارفان سلیم نے اپنے ٹیم کے ہمراہ اس گمنام قتل کا سراغ لگا کر ملزمان کو گرفتار کر لیا اکتوبر دوہزار گیارہ میں چیف جسس ہائی کورٹ آزاد جمع کشمیر پر مزفر آباد میں قاتلانہ حملہ کیا گیا حملہ آور موقع سے فرار ہو گیا ہائی کورٹ کے حاضر سروس چیف جسس پر قاتلانہ حملہ آزاد کشمیر پولیس کے لیے چیلنج بن گیا تھا حکومت آزاد کشمیر نے اس مقدمے کی تفتیش راجہ ارفان سلیم کو سونپی جنہوں نے تفتیش کے بعد مختصر وقت میں نامعلوم حملہ آور کو گرفتار کر لیا مارچ دوہزار بارہ میں معروف اینکر پرسن ڈاکٹر موید پیرزادہ کی والدہ کو بے دردی سے قتل کر کے تلائی زیورات اور نقدی چھین کر ملزم فرار ہو گیا جس کی تفتیش کرتے ہوئے راجہ ارفان سلیم نے ملزم کو گرفتار کر کے لوٹا ہوا مال بھی برامت کر لیا جولائی دوہزار پارہ میز لبنبر کے نواحی علاقے میں دوران سفر آٹھ افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اس اہم کیس کی تفتیش بھی ایس پی میرپور ارفان سلیم کو سونپی کی جنہوں نے واقعہ میں ملوث خطرناک ملزمان کو سرگودہ سے گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سترہ افراد کے بطل اور ڈکیتی کی سنگین وارداتوں میں ملوث تھے اپریل دوہزار چودہ میں میرپور میں نوشین راجہ نامی خاتون کو نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا قتل کی منصوبہ بنتی دبئی اور پرطانیہ میں کی گئی تھی اس مقدمے میں ملوث ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا جس پر راجہ ارفان سلیم کو محکمانہ کارکتگی ایوارڈ سے نوازا گیا اپریل دوہزار سولہ میں مقامی کرنسی ایکسینج پر مسلح ڈکیتی کی واردات ہوئی پانچ نامعلوم مسلح ڈاکو مالک کرنسی ایکسینج کو یا رغمال بنا کر اکانوے لاکھ 63 ہزار روپے پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی لوٹ کر فرار ہوئے اس کو نام باردات کا سراغ لگا کر دو ہفتے میں پانچ رکنی گروہ کو گرفتار کر کے لوٹی ہوئی ساری رقم برامت کر لی اسی دوران راجہ ارفان سلیم کو غیر محمولی کارکتگی کے سلے میں حکومت آزاد کشمیر نے صدارتی پولیس میڈل اور دو لاکھ روپے نقد ارام سے نوازا راجہ ارفان سلیم اکتوبر 2018 میں بطور ایس پی پولیس زلہ کوٹلی تائنات ہوئے اور جرائم پیشہ افراد کے حلاف کاروائی کرتے ہوئے مختلف مقدمات میں منشیات فروشوں کے انٹرنیشنل گروہ کے سرگنا راجہ مشتاق نوابی سمیت بارہ ملزمان کو گرفتار کر کے چودہ کلو سے زائد ہیروائن لیڈر جیکٹس چالیس لاکھ روپے سے زائد ڈرگ منی اور خام مال اور دیگر اشیاء برامت کی انہی آلہ خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کے اس مایناز پولیس آفیسر کو تمغہ امتیاز دینے کا فیصلہ کیا جبکہ اس کے لیے سامق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویل علیہ السابق آئی جی پی امیر شیخ نے حکومت پاکستان سے صفائرشات پیش کی تھی